ہاں عزیزو یا یام و یام میں غم ہیں لینہ یام میں غم حسین ابن عدی کے خرانے پہ کرتے ہیں ہاں عزیزو حسین کے باوفا صحابی جنہوں نے اخلاص سے اپنی جانوں کے قرآن کر دیا کبھی اپنی انہوں نے فکر نہیں کی اپنے بچوں کی فکر نہیں کی اپنے اولاد کی فکر نہیں کی اگر فکر تھی تو صرف حسین کی تھی سعید مولا کے صحابی ہیں کولے صحابی ہیں ان کی عمر بھی حبیب کی طرح اسین افی صحاب کی ہے مولا کے پاس آکے کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہے کیا حدن ہے مولا فرماتے ہیں سعید جعلق ابباب من المسندی خدا تمہیں نمازیوں میں خراب سعید ہے سعید جا کے دشمن سے کہہ دے کہ جنگ کو روک دی جائے فرزن کے رسول نماز عرام کرنا چاہتے ہیں سعید اور حبیب دونوں جاتے ہیں اور اس موقع پر حبیب سنتا ہے کہ دشمن نے حسین کے بارے میں گستافی کی ہے جب سعید کہتا ہے جنگ روک دی جائے حسین کو نماز پڑھنی میں دشمن نے گستافی کی کہا حسین سے کہتو حسین کی نماز قبول نہیں ہے سعید نے تلوار حبیب نے تلوار نگالی اور جنگ کے لیے آگے پڑھے اندھر ہی شہید ہو گئے سعید نے کے لیے واپس پڑھتے ہیں مولا حبیب تو مار دیئے گئے اب نماز ہمیں قائل کرنی ہے مگر دشمن جنگ کو نہیں ہوگی مگر مولا دھبرائیے نہیں میں جو زندہ ہوں مولا میں آپ کے سامنے سینے کو سپر بنا کے کھڑا ہو جاؤں گا آتے ہوئے تیر کو اپنے سینے پہ لے لوں گا اور آپ نماز قائل کر دیجئے ادھر سے حسین نے نمازیں حضر شروع کی دو رکعت نماز تھی مولا نے نماز شروع کی جو جو تیر آتے تھے موہے سعید کی پسلیوں میں لگتے جلے جاتے تھے مگر سعید گرنے کا نام نہیں لیتے تھے کہ میں ابھی نہیں گروں گا حسین نماز ختم کر دیں جیسے حسین نے نماز ختم کی سعید جا کر حسین کی جھوڑی میں گرے اور ایک جملہ کہا اب وفی تو یبن رسول اللہ میرے آقا کیا مجھ سے آپ راضی ہو گئے ہیں مولا نے فرمایا سعید انت امامی فی الجنہ سعید تو جنت میں ہمیشہ میرے سامنے رہے گا سعید ایک مرتبہ گھورا کی کہتا ہے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے سر کو دبا رہا ہے مولا فرماتے ہیں سعید یہ میرے نانا رسول اللہ میں انہیں میرا سلام دینا سعید کہتا ہے مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے بازو دبا رہا ہے مولا فرماتے ہیں سعید یہ میرے بابا علی ہے انہیں میرا سلام دینا ایک مرتبہ گھورا کی کہتا ہے سعید مولا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو رو رو کے مجھے دعائیں دے رہی ہیں مولا فرماتے ہیں سعید نظر جھگالے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو ہر شہید کے سرحانے آتی ہے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا بنا امیر المؤمنین وابن السید والسید السلام علیکہ یا بنا امیر المؤمنین سیدت سنساء العالمین ملکہ یا بنا امیر المؤمنین سلام علیکہ یا بنا امیر المؤمنین حسین مولا تیری اولاد بلکھو سلام ازادار بی بی زینب کا جب یہ کافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچا بی بی زینب نے دیکھا یہ جگہ تو دیکھی دیکھی لگ رہی ہے سجاد سے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے کہاں بی بی زینب کو وہ وقت یاد آیا جب بابا کی حکومت تھی اور میں کوفے میں شہزادی بن کے رہتی تھی بی بی زینب کو وہ وقت یاد آیا جب کسی موقع پہ بابا علی مسجد سے واپس آئے زینب کو رہے تھے کبھی زینب کے سر کا بوسر لے کے روتے کبھی زینب کی کلائیوں کو چوم کے روتے بی بی زینب پوچھتی ہے بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے ملالک فرماتے ہیں زینب یہی پوفا ہوگا تیری ہاتھوں میں رسیاں پھنے جائے گی ازادہ رمی بی زینب بابا سے پوچھتی ہے بابا آپ امام ہیں آپ صحیح کہتے ہیں مگر بابا دنیا میں اگر کسی بہن کے پاس ایک بھائی بھی ہو کوئی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھتا نہیں ہے اللہ نے مجھے اکھارا بھائی دیا ہے اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی دیا حسین و عباس جیسے بھائی دیا ہے مولا علی روکے فرماتے ہیں زینب نہ عباس بنے گے نہ حسن اور حسین بنے گے اب ازادہ رمو بخت آ گیا بی بی زینب اندر آتی ہے ایک مرتبہ بی بی زینب کوفیں کے درمازے پہ ایک آواز سنتی ہے کوئی کہہ رہا ہے اسلام علیکم یابن رسول اللہ اے نبی کے بیٹے تم پہ سلام بی بی زینب حیران یہ دشمنوں کا مجمع ہے کون ہے جو میرے حسین کو سلام دے رہا ہے مگر پھر سے وہ آواز آئی اسلام علیکم یابن رسول اللہ اے نبی زادی تم پہ سلام بی بی زینب نے دائیں پائے دیکھا کیا دیکھا مسلم ابن عقیل کا کتاب ہوا سر ہے جو سلام دے رہا ہے بی بی نے کہا بھائی مسلم آپ یہاں پہ آئے مسلم نے فرمایا آپ کا ازادی آپ کا صفیر آپ کے استقبال کو کھڑا آئے ہاں زادہ رو بی بی زینب کی سواری ایک ایسے مقام پر رکھی کیونکہ ظالم جو عمر ساتھ تھا وہ چاہتا تھا جلدی سے بی بیوں کو ابن زیاد کے پاس لے کر جائیں تاکہ اپنا انام لے سکے مگر ابن زیاد نے کہا عمر ساتھ کو ابھی قیدیوں کو میرے محل میں نہ لانا ابھی میرا محل سجا ہوا نہیں ہے وہی پہ پازار میں سیدانیوں کو ٹھہرا دو اور ہزاروں بدماشوں کو بلاو انہیں کے دو علی و زہرا کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں ازادہ رو یہ کارمان وہی پہ رک گیا اب جس اونجنی پہ بی بی زینب سوار تھی تاریخ یہ لکھتی ہے ایک چار برس کی بچی بھی اس اونجنی پہ پیٹھی ہوئی تھی بچی نے سر اٹھا کے پپی کو دیکھا کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گئی بی بی زینب نے پوچھا سگینہ کچھ کہنا چاہتی ہو کہا جی پپی کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کیا کروں آپ کو میں مجبور پاتی ہوں پیٹھا کیا چاہتی ہو کہا پپی اممہ پڑے دن ہو گئے ہیں مجھے پانی نہیں ملا ازادہ روز ساقیے کو سر کی پوتی ساقیے کو سر کی بیٹی سے پانی ماغ رہی ہے زینب نے فرمایا سکینہ یہاں تازی آنے مارنے والے تو ہیں مگر پانی دینے والا کوئی نہیں ہے ازادہ روئی بی بی زینب اور بی بی سکینہ کی باتوں کو ایک مومنہ نے سن لیا کہا اے بی بی نہ دھبرا تیری بچی پیاسی نہیں رہے گی میں جا کر پانی لے کے آتی ہوں جلدی سے پانی لے کے آتی ہے بی بی زینب کو پانی دیتی ہے بی بی زینب بی سکینہ کو پانی دیتی ہے اب ایک مرتبہ یہ پانی لانے والی کہتی ہے اے بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میری کچھ دعائیں کروا دینا میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے میں نے تجھے سے یتیم قیدی نہیں دیکھے اب ایک مرتبہ سکینہ علی کی پوتی ہے پانی نہیں پیتی سر اٹھا کے مومنہ کی طرف پہلی مرتبہ دیکھا کہتی ہے میں پانی بعد میں پیوں گی پہلے بتا تیری حاجت کیا ہے اب پہلی مرتبہ اس مومنہ نے بی بی سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھا کیا دیکھا کہیں پہ نیلے نشان ہے کسی ظالم نیفالیاں ایسے اتاری ہے کہ بچی کے کانوں میں خون جمع ہوا ہے جیسے یہ چہرہ دیکھا اپنی دعائیں بھول گئیں کہا اے بچی دعا کر جیسے تُو یتیم ہوئی ہے ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو اور کہا اے پانی لانے والی تیری دوسری دعا کیا تھی پانی لانے والی کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے دعا کرو کہ میں مدینہ چلی جاؤں بس ایک مرتبہ زینب نے جب پردیس میں وطن کا نام سنا زینب نے کہا اے پانی لانے والی مدینہ میں جا کے کیا کرو گی پانی لانے والی کہتی ہے مدینہ میں میرے آقا حسین رہتے ہیں مدینہ میں میرے آباز سے علمدار رہتے ہیں مدینہ میں شہزاد علی اکبر رہتے ہیں بی بی زینب نے جب یہ سنا کہا اے پانی لانے والی مدینہ کی زینب کو جانتی ہو کہا اے بی بی اس بازار میں زینب کا نام نہ لے نہ محرموں کے سامنے بی بی زینب نے کہا پانی لانے والی اگر یہاں پہ زینب کو دیکھ لے تو پہچان لوگی پانی لانے والی کہتی ہے عدب سے نام لے جلال میں آکے کہتی ہے زینب کوئی تجھے سی خاتون نہیں ہے جو بنا چادر کے بازار میں چلی آئے زینب نام ہے علی کی بیٹی کا زینب نام ہے عباس کی بہن کا بس ازاداروں زینب پرداش نہ کر پائے کہا کہا پہچانا ام حبیبہ انا زینب بنت علی میں پہی مدینہ والی زینب ہوں ام حبیبہ پہ ہوش ہوئی ہوش میں آئی پہلا سوال یہ کیا میری آف آزادی آفاز کہاں ہے حسین کہاں ہے بی بی نے فرمایا نوکے نیزے پہ جو سر دیکھ رہے ہو یہ میرے حسین کا سر ہے اور جانور کی گردن میں جو سر لٹکا ہوا ہے یہ عباس کا سر ہے سروں کو دیکھتے دیکھتے ایک مردبہ انہیں حبیبہ نے پوچھا بی بی یہ ننہ سا سر کس کا ہے شاید رباب نے رو کے کہا یہ میری گود کا پالہ لے اصدار سر آفاز موسیقی